بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھی اور آلو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہی ہمیں چاہیے میتھی آدھا کلو اس کو میں نے کٹ لیا اور اچھی طرح سے دھو لیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے دو عدد پیاس چاہیے ہمیں اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے چار عدد ہمیں ٹماٹر چاہیے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے ایک کھانی کا چمچ لہسن پیسٹ اور ایک کھانی کا چمچ ادھرک پیسٹ چاہیے آدھا کپ دہی اور دو آلو چاہیے ان کو میں نے چھیل لیا ہے حلدی چاہیے ہمیں ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پسی سرخ مرچ ہمیں چاہیے ایک چائے کا چمچ خوشک دھنیا پسا ہوا ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ اور زیرہ ہمیں چاہیے ایک چائے کا چمچ آئل ہمیں چاہیے کھانا بنانے کے لیے میں سرسوں کا آئل یوز کر رہی ہوں آپ کو جو پسند ہو آپ وہ استعمال کریں تو آئیے آلو میتھی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پتیلی یا کڑائی لے رہیں گے جو بھی جس میں آپ نے آلو میتھی بنانی ہے اور اس میں شامل کریں گے آدھا کپ آئل سرسوں کا تیل تھوڑا دیر سے گرم ہوتا ہے تو جب یہ گرم ہوتا ہے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاس اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے چلیں جی پیاس فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادھاک اور لیکسن کا پیس چا دو میں نے تھکے پہی کریں گے ہمیں گے یہاں دکھتے ہوگی یا کتی چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تمہارٹر اس کو بھی بس ایک سے دو منٹ کس اچھی طرح سے پرائے کر لیں گے آپ شامل کریں گے سارے سلکھے مسالے اس میں سرسوں کے تیل میں کھانا بنانے سے کھانے کا ذائقہ اتنا اچھا آئے گا نا کہ سب تاریف کریں گے آپ لوگوں کی پہلے جب ہمارے امیوں کا دور ہوتا تھا تو تب سرسوں کے تیل میں ہی کھانے بندے تھے اور اتنے ذائقے دار اور مزیدار کھانے بندے تھے آج کو آہستہ کریں گے تھوڑی سی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر گلجے اور ہمارا مسالہ تیار ہو جائے چلیں جی پانچ منٹ ہوگے مسالے کو ڈھکن لگائے بھی اب اس کو چلا کریں بہت پیاری خوشبو آئی ہے اچھی طرح سے اب ڈھکن کھول کے اس کو بھون لیں گے جب تک بھونیں گے کہ آئیل جو ہے وہ مسالے سے الگ نہ ہو جائے جی مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے میتری تھوڑی سی ڈالنے کے بعد اس کو چلا لیں گے باقی ساری بھی اس میں ڈال دیں گے پانچ منٹ اس کو بھون لیں گے میتھی کو بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈہی 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 ڈالنے سے جو میتھی کے اندر کروا ہا توڑی رہا وہ ختم ہو جائے وہ بڑی اچھی اسی بننی ہے پریوی والی مکتی مکس کریں گے اور اسی پانی کے جو دہی کا پانی ہے اسی میں ہی گل جائیں گے آگے گی ڈہی ڈھک دیں گے ڈھک دیں گے ڈھک دیں گے 5 سے 8 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ آلو گل جائے ڈہی ڈہی ڈس منٹ ہو گے آلو ڈال کی اپکے ہوئے ڈھک دیں گے 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 سبزی نے اوائل چھوڑ دیا اور بہت اچھی سی میتھی جو ہے بھون گئی ہے پورے کچھنمے میتھی کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سیانو چکیا تھا بلکل سوٹ ہے اور گل بھی چکا ہے فریم آف کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں ڈھنیا بھول گی تھی تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ڈھنیا مجھے سبزیوں میں ڈھنیا بہت پسند ہے بلکہ ہر کھانے میں پسند ہے اس لئے میں ڈالتی ہوں اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں چلنچ ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں گرما گرم اور مزے دار ہماری سبزی جو ہے آلو میں تھی کی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اپنے کچن میں اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کچن ویچن کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ